سلام علیکم اور ہم کو پوری طاقت کے ساتھ ایک جٹھو کر اپنے اتحاد کو بزمور کرتے ہوئے اختلافات کو بازو رکھ کر ہم کو پاٹی کی کامی ابھی کے لئے کام کرنا ہے میرے آپ تمام سے افیل ہے کہ آپ آگے بڑھ کر آنے والے اسمبلی کے جناوے میں ہم پاٹی کے کامیاب کریں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پاٹی نے یہ آناؤنسمنٹ کے اعلان کیا کہ اندیا جنل صاحب ویدان سبا کا چناؤ رڑے گے اختی سبائل صاحب بھاروک شاہ صاحب جو بلایا کہ وہ اسی ویدان سبا چناؤ رڑے گے رئیس رسکریہ جو ہمارے مومبئی کے اتحکس کے وہ چناؤ رڑے گے اور شلعبور سے انشاءاللہ بھاروک صاحب بھاروک شاہ صاحب وہ الیکس سے لڑے گے تو میرے آپ تمام سے افیل ہے تو آپ لوگ مل کر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ بھاروک شاہ صاحب بھاروک شاہ صاحب وہ بھی آئیں گے اور ہم کو اپنی پارٹی کو لے کر آگے پڑھنا ہے اینڈینٹ بڑھا کیے جائیں گے اور آج شام میں رئیس رسکریہ صاحب کے ویدان سبا میں ایک پبلک میٹنگ ہے جلسہ ہے جن سبا ہے اب اسے شرکت کریے اور صرف ایک بات آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ امائیم پارٹی نے بھاروک شاہ کی سیاست میں آپ لوگوں نے اپنی دعاوں سے اپنے ورڈ سے مضبوط کیا مگر پرسوں جو ریلی نکالی گئی تھی جس میں دس ہزار سے زیادہ گاڑیوں میں آپ تمام لوگ شرکت کیے اس میں جو ہم یہ بتا دیے کہ امائیم پارٹی انساء اللہ تعالیٰ جو ہمارے کو صلاحیت دی ہے اور جو مہاراستان میں کوئی بھی کوئی پولٹیکل پارٹی کا نیتہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا امیلے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو وہ جو بکواز بکی گئی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بارے میں صرف زبانی بیان دے رہے تھے مگر کوئی جمہوری طریقے سے پولٹس کرنے میں تیار نہیں تھا اللہ نے اللہ نے مجلس انتحاد المسلمین کو اپنی عزتوں سے نوازا اور ہم تو سب کو دعوت دیئے تھے امتیہ صاحب نے کہا کہ آپ آئیے بلک میں نہیں آنگا یہ مہاراستان کے آپ ادھر ہیں آپ لیٹ کرئے امتیہ صاحب نے کانگریس کے راشتہ وادی کے اور سماج وادی پارٹی اور جتنے تنظیمیں ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے قوم اور ملے سب کو دعوتی کا آپ آئیے یہ کہ مجلس پارٹی کا پروٹسٹ نیمر کوئی نہیں آئے مگر اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ نے امتیہ جلیل سے وہ کام لیا اور سے وہ مہراشتہ کے غریب مسلوم اور فکرمند مسلم اخلیت میں ایک بیچینی تھی کہ آخر ہم کب تک اپنی بیزتی تو ہم برداشت کیے ہم اپنی نائن صافی کو بھی برداشت کیے کئی چیزوں کو ہم نے دیکھا مگر جب ہم یہ دیکھ رہے تھے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی شخص ہمارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر اوپر سے ایک بدھائک ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ مسجد میں گسکیں ماریں گے تو اس کے خلاف ہم نے پروٹسٹ کیا آپ کمام نے اس کا ساتھ دیا وہ ان کا فیصلہ تھا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں آئے وہ ایک بہت بڑی نعمت اور برکت سے محروف ہو گئے جو آئے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اپنی برکتیں ان پر نازل فرمائے اللہ ان پر اپنے ان پر رہو فرمائے کیونکہ کوئی سیاسی اتجاج نہیں تھا جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ منجلس کا پروٹسٹ میں دنگا ہوگا گبر ہو جائے گی وہ جان گئے کہ منجلس کا پروٹسٹ کرتی دنگے کیلئے نہیں کرتی انصاف کیلئے کرتی اور ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ مہاراستہ کی سرکار پر خانم مرانا چاہیے کہ جو کوئی بھی کسی بھی ڈیلیجن یا کسی بھی تھرم کے خلاف پر بکواز بکے گا صرف ایفائیر نے اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کو اریس کیا جائے گا اور یہ ہمارا مین مدہ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف ہم ایک احتجاج کر کے خالی بٹنے آلے نہیں اس کا دوسرا فیش شروع ہوگا ممبئی میں انشاءاللہ اگر یہاں کی سرکار ہمارے ڈیمانڈ کو خبول نہیں کرے گی تو ہم ممبئی میں بھی انشاءاللہ اور امت طریقے سے پروٹسٹ کریں گے انشاءاللہ پارٹی کے لئے کام کرنے کا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ رئیس لسکریہ صاحب کی لیڈرشپ میں ممبئی میں ایک بہترین پرفارمنس مجلس کرے گی انشاءاللہ ہمارے کائنڈیٹس ایملے بنیں گے آپ کی دعاوں انشاءاللہ کی حضور کرم سے انشاءاللہ تاکہ مہراشتہ کی ویدان سباہ میں کوئی جا کر ان گونگوں کو بتائے گا کہ ہمارے ممبئی زبان سباہ بہت 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 شکریہ